بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی حکومت نے پاکستان کو بیل اوٹ کرنے کے لیے تین بلین ڈالر کا قمداد دی ہے اس کے ساتھ ساتھ آئل کی مدد میں تین بلین ڈالر کا انہوں نے پٹرول بھی ادھار ہم سمجھ سکتے ہیں لون کے اوپر دیا ہے جو تین سال کے لیے اکسٹینڈیبل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً بارہ بلین ڈالر ہمیں اس وقت اس برے حالات میں ہمیں آسانی سے ہم بیل اوٹ ہونے کے لیے تقریباً ہم اس ٹارگٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان میں سب کا حکمرانوں نے ایک متعدہ محاض بنایا ہوا ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے آئندہ ہفتے ایپیسی ہونے جا رہی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اسی حکومت کو اسی بھران کا شکار کر کے اس کو ہٹا دیا جائے پاکستانی عوام سوچتے ہیں کیا یہی ہمارا مقدر ہے کیا یہی لوگ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے عوام کے مسائر جوں کہتوں ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں اہم ترین واقعہ رونما ہوا ہوا ہے اس پر تمام ڈیویٹ جاری ہے وہ یہ ہے کہ سعودی صحافی کا جو ترکی میں مرڈر ہوا ہے اس پر امریکہ بھی ناراض ہے آئندہ حالات کیا ہونے جارہے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارا پینل میں موجود ہیں اس وقت انجین ار قدیر سیگل صاحب یہ سینر جنرلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ڈاٹر فخار بخاری صاحب ہیں یہ بھی سینر تجزہ کار ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کے ساتھ فاطمہ اسبان صاحبہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی ہیں اور مرسطہ حسین شرائج صاحب سینر بیوروکریٹ ہیں اور آج کال ایک رائٹر ہیں وہ سینر تجزہ کار ہیں خسین شرائج صاحب پاکستان اس وقت مالی بہران میں دزرے دو چار ہے آپ نے دیکھا کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے دن بدن پاکستان کرزوں میں جکڑا اس طریقے سے جا رہا ہے کہ ہم کس دینے کی قابل بھی نہیں رہے اور جو سابقہ حکومت کے کارنامے تو ہم چھوڑی دیتے ہیں بہرحال نئی حکومت آنے کے بعد مسائل کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ عوام بھی کھوی پریشان ہے اور دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کرزہ ہم واپس نہیں کر سکتے تو پھر پوری دنیا جو ہے ہمیں ڈیفارٹر بھی کرا دے سکتی ہے اس کے دوران ہی ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے نئے وزیری آدمائے ہیں انہوں نے یہ دوسرا دورہ کیا ہے اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں نے اس دفعہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ایک اچھا سروع کیا ہے کہ انہوں نے بیل اوٹ کرنے میں اہم کردادہ کیا ہے تین بلین ڈالر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جلدی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور آئل کی مد میں بھی تین بلین ڈالر کا وہ تیل بھی ہمیں ایزی لون دے رہے ہیں جو تین سال کے لیے ایکسٹینڈیبل ہے تو کیا کہیں گے شروعات میں جو پی ٹی اے کے حکومت ہے اس کو جو درپیش مسائل ہیں عوام بھی پریشان تھے مہنگائی ہے کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں ڈالر کے ساتھ وابستہ ہیں تو کیا مالی لحاظ سے پاکستان اس وقت کس پوزیشن پر کھڑا ہے آپ کیونکہ سی بی آر میں بھی رہے ہیں تو در تھوڑا تا شیئر کیجئے عوام کو بتائیے کہ اصل حقائق کیا ہیں شکریہ اقبال شاہد صاحب پاکستان کے معاشی حالات جیسا کہ آج کل سارے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں ہمارا کرزہ کوئی تقریباً ایک سو بیڈین ڈالر جو فورن ایکشینج والا ہے اور ابھی جو آٹھ روپے ہم نے ڈی ویڈیویشن کی ہے اس کے پیشے نظر بیٹھے بٹھائے ہماری لائیبیلیٹیز جو ہیں وہ آٹھ سو ارب روپےہ گھر بیٹھے بڑھ گئی ہیں ہماری جو ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے اور یہ جو انفلیشن ہے یہ اب یہ جو ڈالر سے ہم تو ڈالے میں ہی امپورٹ کرتے ہیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور اس کے باوجود ہم ڈالے اور یہ خردنی اشیاں اور یہ خردنی تیل یہ ہماری بہت بڑی امپورٹس ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا خرچہ وہ آئل کی مطبع ہے یہ جو پیٹولیم پارڈکٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں تو یہ ڈی ویلیویشن ہمارا روزانہ چینل کے اوپر اکانومسٹ کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ ایتا مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہیں بس نائنٹی فائی بلین ڈالر ایک کرزہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکسٹی ٹو بلین ڈالر وہ چینہ کا کرزہ ہے لوکل بینکوں سے ایک سو دس بلین ڈالر کرزہ ہے اصل حقائق ہیں دونوں کے فگر کئی کانومسٹ مختلف فگر بتاتے ہیں کئی طرف ہمیں بھی اس بیعت میں شامل ہونا پڑتا ہے اصل بتائیے فگر ہے کیا فگر جی جو اصل فگر ہیں وہ تو شاید پاکستان میں کسی کو بھی پتا نہیں ہے ان دا سینس کہ ہم نے عالمی بینک کو غلط فگر پروائیڈ کرنے کے جرن میں جب شوکت عزیز صاحب کی حکومت تھی تو دو ہزار تین میں ہم نے کوئی شاید اسی نوے کروڑ روپیہ جرمانہ دیا ہے کہ حکومت پاکستان نے جو عساق ڈار صاحب کا جو پچھلا دور تھا اور اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی والے تھے کہ ہم غلط فگر پروائیڈ کرتے رہے ہیں تو چنانچہ فگر کے اعتبار سے تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت بہت خراب ہیں یہ چیز کیسے چپائی جا سکتے ہیں تو یہ سکیٹمنٹ افیر ہے تمام بینکس ہیں سکیٹڈ بینک کا پاکستان ہے تو روزانہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے تمام ریکنسائل ہوتی تھے وہ ریکنسیلیشن بھی ہے جی وہ کچھ اسی طرح ہوتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایف بی آر میں تھا سیکریٹری تو چیرمن ایف بی آر اور میں ہم ایک میٹنگ میں اٹینڈ کرنے جا رہے تھے وہ منسٹر آف انٹیریئر میں تو وہ راستے میں بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ وہ چیرمن ایف صاحب نے فگرز جو تھے وہ کافی ٹھیک کر لیے تھے اپنی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے چنانچہ فگرز کا جھگڑا تو ہمارا ہمیشہ سے ہے اور ان کو ہمیشہ سے لیکن ہمارے بیوونی کرزے جو ہیں وہ یقینا تقریبا ایک سو عرب ڈالر کے ہیں ہمارا ٹوٹل کرزہ یقینا ستائیس ہزار عرب روپے کے لگ باگ ہے یہی راکٹر ایف صاحب مخاری صاحب آپ شیئر کیجئے سوال یہی رہے گا بڑے ایک اہم موضوع ہے اور اسی پہ ہماری سارا جو ملک ہے جو ہماری سیاست ہے جو ہماری پوزیشن جو ہے وہ اور طریقے کی فگر دیتی ہے اور جو صاحب کا حکومت ہے وہ اور طریقے کی فگر دے گئے ہیں کہ ہم تو ملک کو بڑی اچھی آلت میں چھوڑ کے گئے تھے حالانکہ بارہ سو جو بلین ہے وہ تو ابھی سرکل و ڈیٹر میں بھی پیمنٹ ہے یہ پہلے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ تمام ہمارے سیاستدان جو ایک دوسرے پہ الزامات کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ سارے کے سارے دروس کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیفینٹ بھی مل کر کرتے ہیں انٹی کرپشن بل آپ کو پتا ہے قومی اسمبلی میں کب سے پڑا ہوا ہے کہ کتنی اسمبلیاں گزر گئیں وہ پاس نہیں ہو سکا اس لیے کہ سارے اس کے اپنے شکنجے میں آتے ہیں ملکی معیشت ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے بہت سے اور موالک پس گئے ہیں جن کے پاس تیکنالوجی نہیں ہے جو انڈیجنس تیکنالوجی پہ آج کام کر رہے ہیں جن کے پاس اپنی پراپر پروڈکشن نہیں ہے پھر ان کے پاس اپنے پراپر ریسورسز نہیں ہیں کہ جہاں سے وہ کر سکیں ہمارے پروس میں آپ دیکھیں ایران ہم سے تین گناہ بڑا ملک ہے اور عبادی ہم سے تین گناہ اس کی کم ہے اس کے باوجود وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کا کوئی خریداری یعنی ان کے تومان کا خریداری کوئی نہیں رہا بلکل ختم ہو گیا اور ہزاروں میں چلے گا جو اچھا یہ بڑا زبرتہ اپنی انفرمیشن دیا ہے یہ تو آئیڈیل سیچوئیشن ہے کہ جو زندہ قوم ہیں مثل ترکی کی مثال آپ دے سکتے تھے وہاں جب بوران آیا ہے تو انہوں نے ڈالر بیچنی شروع کر دی ہماری قوم تو خریدنا شروع کر دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو اس حکومت نئی کو گرانا چاہتے ہیں انہوں نے بہت بڑی انویسپنٹ کر دیا میں سوٹ آگے بڑھاتا ہوں ہمارے بہت بہت بڑے پاکستان میں ایک سمگلنگ حب بن گیا مختلف ڈرگز کی وجہ سے مختلف ایشیوز کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہمارا چودہ سو کلومیٹر تک بارڈر ہی نہیں تھا ایران کے بارڈر پہ ہماری کوئی فوج ہی نہیں ہے وہ وہاں پہ آپس میں ہمارے ایک معاہدہ کرتے ہیں ایک صرف ہمارا مشرقی بارڈر ہے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی عبادی آن ایڈنٹی فائیڈ پاپولیشن ہے آپ کو کسی ملک میں آپ سعودی عربیہ میں چلے جائیں آپ عراق میں چلے جائیں آپ وہاں پہ ترکی میں چلے جائیں آپ کو آن ایڈنٹی فائیڈ لوگ نہیں ملیں گے پاکستان میں لوگ ان کے پر کوئی اشرافتی کار نہیں کوئی کچھ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے ہیں کس جگہ سے کہیں ہمارا یہ معاشی بہران ہے اس میں سعودی عرب جو ہے اس لئے ہمیں بیل آٹ کنے وہ اسی طرف آ رہا اب یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو بادشاہی حکومت ہے جو ان کی سلطنت کی جو حکومت ہے وہ کافی خطرے میں ہے جیسے ٹرم نے کہا ہم دو افتے آپ کی حفاظت نہ کریں ان کے پاس آخری سہارا پاکستان ہے وہاں جو ان کو ایک اور خطر ہے کہ ان کی اکانومی اس طرح سے کلیپس ہونے جاری ہے کہ ممکن ہے ان پر کوئی الزام لگا کہ ان کے فارن بینک اکونٹس منجمیت کر دی جائیں ان کو اپنے خطرے پڑے ہوئے ہیں اس وقت تو ہمارے پاس یہ گولڈن اپورچنٹی ہے کیونکہ ہم ہی ان کی حفاظت کر رہے ہیں جو صحیح بات ہے کہ اگر ہم اس وقت ہم بھی ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو شاید اس کی حکومت وہ تو کہتے ہیں نا دو دن میں ہم سے کہتے ہیں شاید ایک دن بھی نہ چل سکے تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس ایک اپورچنٹی ہے کہ وہ کچھ پیسہ در منتقل کر دیں کچھ چیزیں ہمیں دے دیں تو ہم آپ کی اکانومی کو بیلنس کر کے ٹیکنالوجی کی طرف لے جائیں اور اس کے بعد جو ہماری لوکل جو سسٹم ہے اس میں سے کرپشن کو کیسے ایڈیکیٹ کرنا یہ سب سے ہم ایشو ہے اکبال شاید صاحب آپ خود آفیسر رہے ہیں حسین شیرازی صاحب بھی جانتے ہیں ہمارے اگر آپ گنتی پہ لے لیں تو کوئی پانچ سو بیروکریٹ ایسا ہے کہ جس نے پچھلے پندرہ بیس پچیس تیس سال میں جنہوں نے سارے ملک کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں جیسے جس کو چاہتا ہے انہی کی ساری رول ساری وائلیشن ساری چیز ان کے پاس ہیں اور مین حب ہے وہ اس ملک میں کرپشن کا اب ان کے ساتھ پورا مافیا جڑا ہوا ہے جس میں سے پولٹیشن بھی ہیں جس میں آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے دفاعی عدو پہ بھی موجود ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیس کے علاق سران بھی ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اور مختلف محکوم تجارت میں ہوں گے لینڈ وافیا میں ہوں گے ایک عدلیہ میں ہوں گے اب اگر آپ ایک کام کریں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی وہ حالت وہ بھی بتائی ہے کہ اس وقت تو اپنی سروائیول کے لیے کم کم یہ لفظ حالان مشکل بھی سخت بھی ہے کیونکہ ٹرامپ نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑی توہین ہے کسی ملک اقتداریالہ کے لیے کہ بھئی اگر وہ میرے دوست ہیں شاہ سلمان لیکن اگر میں دو ہفتے بھی ہمارے بغیر نہیں گزار سکتی کیونکہ پائیو ہنڈرڈ بلین ڈالن کا انہوں نے کرزا کرزا نہیں کہہ سکتے انہوں نے ان سے آرڈر لیے ہیں اس لے کے جو انہوں نے پر مال بیچنا ہے تو اس میں سے پاکستان کو تین بلین ڈالر ملت بہت آپ میں بہت دور ہیں کیا کہیں گے سعودی عرب کی جو موجودہ حالت ہے میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی شیٹیبل ہے یا اور کو بجاتی شیرازی صاحب جیسے نولیجیبل اور ہر چیز کو سمجھے ہمارے ہیں وہی اثر ہوگی ہیں اور آپ لوگوں کی بڑا گہرہ متعلق آتا ہے میں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اپنی سٹوڈنٹ لائف کی طرف کوئی زمانہ تھا جب ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ یار ہمارے پاس بڑے عقل مند محبوب الحق اور بہت بڑے بڑے نام آئے اور بہت سارے پلانز کر کے چلے گئے بلکہ ہم نے ایسے ایسے پلان دیئے جو لوگوں نے دوسرے ملکوں میں ہمارے پلان فالو اپ کی اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ شاید پاکستان میں ہمیں آقل بالغ لوگوں کی شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک نیک ڈیت لوگوں کی ضرورت ہے اور اب حالات حاضرہ میں اگر میں شاید صحیح ہوں تو اب ہمارے پاس حالات حاضرہ میں ایک نیت لیڈر موجود ہے اور وہ پرفارم کرنے کی ضرورت آپ سب کو احساس ہوگا کہ شاید وہ عالم لوگوں کی کمی محسوس کرتے ہیں آپ پڑے لوگ آپ لوگوں کے میڈیا سے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ اس نیک نیت آدمی کو اس وقت جو کمی ہے وہ قابل لوگوں کی ہے میں شدت سے آپ کے وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ اچھے لوگوں کا انتخاب بھی کر لیں جو ان کی نیت اور مقصد کو بھابتے ہوئے ان کو فالو لوگ اپنی پروجیکشن دوسرا لیکنی بات یہ ہے کہ آپ کس طرح آپ تو بہت بہت اچھی خواہشیں ہیں آپ کی آپ ایک محبے وطن کے طور پر سوچ رہے ہیں جو لوگ تیس ساتھ سے قومت کر رہے تھے وہ بھی شک امران خان صاحب کی نیت کتنی بھی اچھی ہو جس طرح پاکستان بننے کے بعد قائدت کا نیت بڑھ بھی اچھی ہو تو جتنے فیوڈر لارڈ اور جس ٹیک اولڈر بینی فیشتی وہ اس مل پر قبضہ کر کے ایک شکنجے میں جگڑا ہوا ہے تو کیا آرام سے آپ کی خواہشیں جس طرح ہیں کہ انتخاب میں ان کو آسانی رہے گی کیا آسان طریقے سے کر سکتے ہیں شاہ صاحب میرے پاس تو مثالیں میں ایک تاجر طبقے سے تعلق رکھتا ہوں یہی اچھا آواز ہے ہر چیز اس پاس بنظر میں میں سوچتا ہوں مثال کے طور پر جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایک بڑا مثال کے طور پر فرض کیجئے میں نے ایک کیمیکل منگوایا اور اسے مارکٹ میں میں نے بیج کسی نے اور منگوا کے کمپیٹیشن شروع کر دیا تو ایک بڑا تاجر اس بات پہ یہ کرتا ہے کہ وہ بہت سارا مال منگا کے گھاٹے میں بیچنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں نقصان اٹھاؤں اور جب وہ میرا مال نقصان پہ بک جاتا ہے اور میں توبہ طائب ہو کے اس فیلڈ سے پیچھے اٹ جاتا ہوں تو اس کو مناپلی کا پھر چانس مل جاتا ہے بلکل وہی جو آپ نے مثال فرمائی کہ یہ جو پرانے سیاستدان اور اب مجھے مناسب لفظ نہیں مل رہا کہ میں میڈیا پہ وہ لفظ کر دوں وہ لوگوں کو ہو سکتا ہے چوبے پاکستان کے بڑی خدمات تو وہ تاجر ہو یا سیاستدان ہو اپنے مفادات کے تحفظ کرنا وہ جانتا ہے اور اسی طرح جو سیاستدان اس کو نظر آتا ہے کہ ایک نیت بندہ بلکل آپ صحیح فاطمہ اسوان صاحبہ آپ نے بڑی جدوجہ کی اور آپ اس کلاس سے ہیں جن کو ووٹ نہیں آپ لوگ باہر نکلتے تھے بڑی مائز و کانٹیویشن ہے آگئی آپ کی جدوجہ رنگ لے آئی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ پیٹھی آگئی کیا کریں گے اور آپ جس طریقے سے دو مہینے میں آپ کلاپس ہوگا نہیں کہہ ستا ہے لیکن جس طریقے سے سوچ رہے تھے لوگ کہ بھی انہوں نے کوئی ہونگر کیا ہوگا اور اس سے پہلے اسپیکٹڈ گورنمنٹ جب وہ آتی ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ فوری سپیڈلی کام کرنے کی طریقے ہوتے ہیں آپ نے اتنا سلو پروسس کیا کہ آپ سیٹنگ آر گیا کہ ہی جگہ سے کیا کہیں سیٹنگ آپ نے کہا تو اچھی میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو پشاور میں ہوا ہے اس میں وہ مقابلے والا بھی پی ٹی آئی کا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا تھا وہ اس طرح کے شد ہو جاتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ سیٹنگ گورنمنٹ میں کبھی بھی کوئی زرداری کے زمانے میں کبھی بھی انہوں نے کوئی سیٹ نہیں ہاری تھی تو اب تو کم از کم اپوزیشن کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن جو تھے یہ فیر تھے تو دوسری یہ بات ہے کہ ابھی آپ سکسٹی ڈیز ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں اتنی زیادہ ستاسیس ہزار کنال زمین وارگزار کرالی ہے اور دس عرب درخت کا پروجیکٹ پی آئی اے میں دو تیاروں کا اضافہ کیا ہے ریلوے کے تری روٹس کا اضافہ کیا ہے اتنی دنوں میں گورنر ہاؤس عوام کے لئے کھول دیا وزیراعظم ہاؤس میں وہ وزیراعظم صاحب رہے نہیں ہیں اب آہ اور آئی ایم سیدھی سیدھی آپشن تھی کرزہ لینے کے لئے وہ آئی ایم اف کے پاس جا سکتے تھے کیونکہ تمام صاحب کا حکومتیں یہی کچھ کرتی رہی ہیں لیکن انہوں نے جا جانا وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کے ہر ممکن کوشش کی آپ کا پتہ نہیں تھا کہ یہ عوام جو ہیں وہ تو فور ہی ریلیف ساتھ ہیں اور دوسرا یہ آتے آپ نے یہ صرف یہ صرف شور مچایا گیا ہے عوام کو ریلیف دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کوئی مہنگائی نہیں ہے پٹرول میں بھی ابھی کمی ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دے دیں اب یہ بھی تو دیکھیں کس طرح لوٹا پھٹا اور کس طرح کی معیشت ان کے ہاتھ آئی ہے اب وہ آہستہ آہستہ کم از کم تھوڑا سا تھوڑے سے پیشنس اس عوام کو بھی چاہیں گے ہمیں بھی چاہیں گے کیا آپ نے ہوب سوڑی بڑھا دی تھی نا یا بتاتے ہیں کہ جو ایسے ملے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کیا ایون میں نے ایک رکشے والے سے بات کی تو وہ بھی آگے سے یہ کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوتا تھوڑا اچھے مہینے انتظار کر لیں گے انشاءاللہ امران خان بہت اچھا کرے گا تو آپ کچھ رکشے والے ملے وہ تو آپ کی مرضی کا ملے نہیں نہیں مجھے نہیں مرضی کریں میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں یقین کریں کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا ہے موجودہ حکومت نے اس دن ٹریفک وائلنس کم تھی لوگ سگنل پہ رک رہے تھے اور ابھی ڈر خوف جو آج ہے جس پر ٹریفک پولیس پیچھے سے فوٹو روانہ کر دیتی ہے اور آپ وہ چلان بھرتے ہیں اس وقت وہ نہیں تھا لیکن جیسے لوگوں کو ایک عبید بن گئی تھی وہ تو ہوتا ہے جب مشرف آئے تو میں نے دیکھا ہے کہ سامباد میں بی ایم ڈیو ساڑے چھیلہ کی ہوگی تھی لیکن وہ بھی رانے میں یہ لوگوں کو نہ بھڑکایا گیا ہے جس طرح اور حکمرانوں کو ہی فالو کرتے ہیں شرائصہ اب آتے ہیں جس طرح پاکستان میں حکومت آتے ہی جس طرح سب کو پتا ہے کہ دو مہینے ہوئے ہیں تو کون سی وجوہات ہیں نیب ہے اور کسی قسم کی جو اتصاب کے دائرہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ون سیڈڈ ہے لیکن اصفری زرداری میاں نوار شیف صاحب اصفند یا علی اور فضل الرحمان یہ آئندہ ہفتی یہ پیسی بلانے جا رہے ہیں کہ اس حکومت کو کیسے گرائے جائے تو یہ کیا کہیں گے کہ ملک تو اب بھی پوری دنیا اس کو گھیرے میں لیے ہو گیا دشمن ہمارے سر کے اوپر ہے کرزہ ہم نے دینا ہے بورے حالات میں یہ جماعتیں کیا کرنا جا رہی ہیں گزارش یہ ہے جی کہ یہ تو اب اپنے باہمی بفاد اور باہمی حفاظت یا پروٹیکشن کی جد و جہد شروع ہو گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ جو بینامی اکاؤنٹس تھے یہ ابھی تک کوئی ایک سو چار ارب رپوں کے نکل آئے ہیں اور وہ سیدھا سیدھا پتا ہے کہ وہ جو وہاں لندن ائرپورٹ پہ ہیتھروں پہ پکڑے گئے ہیں مسعود صاحب امنی گروپ والے کہ یہ اکاؤنٹس دراصل کس کے ہیں اور جب ان کی تحقیقات ہوگی تو یہ فلودے والا یا ٹیکسی والا یا چپڑاسی ان کے تو یہ اربوں روپے نہیں ہیں یہ اربوں روپے جس کے ہیں وہ انہوں نے اب پینترا بلکل بدل لیا ہے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کھل کھلا کے وہ اب اس حکومت کی مخالفت میں آگئے ہیں کیا وہ سمیت ہے کہ یہ حکومت جو ہے اب عوام میں اعتماد کی کوئی کمی ہو گیا یا ان کے پاس وہ نمبر گیم کو کم ہوتی جا رہی ہے یا ہم لوگوں کو خرید رہیں گے بھی پرانا ہارسٹیڈنگ والا چکر تو ان پر یہ کچھ ٹائم اچھا وہ گزارش ہے جی کہ کوشش کرنا جو ہے وہ تو انسان کا فرض ہے نا تو یہ سب لوگ تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا جان تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوچھ نہیں ہے وہ تو ناپ کو کہتے ہیں کہ ہمت ہے تو مجھے بتاؤ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ پہلے والے کے بارے میں کہتے تھے اب نہیں کہتے وہ بھی وہ پہلے والا چیئرمن ناپ تھا یہ ضرورت سمجھا لیں کیونکہ آپ ریلیٹڈ ہیں کہ یہ جو کسی اکاؤنٹ میں دو عرب رپیاز چلا جاتا ہے کبھی ہوتا ہی نہیں کہ دو عرب تو چلا گیا تو کہاں سے آیا کیا اس کو پیچھے سے ہم لنک نہیں کر سکتے یہ عظیب گورکتان تھا یہ شروع ہو جائے گا نا جی طریقہ واردات یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے آپ نے پچاس کروڑ یا ایک عرب یا دو عرب کی رشوت لینی ہے وہ ایک عرب کا نوٹ تو آپ اس سے نہیں لے سکتے وہ پھر مختلف اکاؤنٹوں میں وہ پیسے ڈال دیتا ہے کیسے؟ بینک بھی جا کے جمع کروڑا بینک ٹرانسفر کرے گا نا ٹرانسفر کرے گا تو وہ تو لنک تو ملنا چاہیے ابھی تاک تو یہ قوم سوڑ ہوئی ہے پیسے جائے تو کس نے بیجے وہ وہی بس اب شروع ہو جائے گا نا یہ چیک ہونا کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں کیش جمع ہوا تو وہ کیش کسے جمع کروایا تھا کیونکہ ایک لاکھ سے اوپر اگر جو آپ کیش جمع کرواتے ہیں تو وہ شراختی کارٹ کی کوپی دیتے ہیں پھر یہ اگر کسی اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں تاثر ہوئے تو وہ کہاں گیا پھر اصل مسئلہ شروع ہوگا کہ ایک اکاؤنٹ میں پچاس کروڑ ستر کروڑ بیس لاکھ بیس کروڑ دو عرب یہ چھے سات عرب بن گیا پھر اب یہ چھے سات عرب گیا کہا؟ نہیں یہ ایک عرب بن چکا ہے اب تو میں وہی کہا رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر ایک اکاؤنٹ میں چھے سات عرب روپیہ شاید صاحب تھوڑا سا سوال پوچھیں گے اس کا باہر جواب دے لوں کہ اگر چھے سات عرب روپیہ کسی اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا تو اب اصل جو کھرا ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا کہ یہ چھے سات عرب روپیہ جو تھا یہ امکی ام لندن کے اکاؤنٹ میں گیا یہ آصف زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں گیا یہ مولانا فضل الرحمن کے اکاؤنٹ میں گیا یا کسی اور بڑے سیاسی لیڈر کے اکاؤنٹ میں گیا تو جب اس کی مکمل تحقیقات ہوگی اور یہ بہت جلد ہو جائے گی یہ لمحہ کام نہیں ہے تو یہ طریقہ ہے نہیں بہائزہ کیونکہ یہ بڑا گورک دندر عوام سمجھنے سے کہا سر ہے کہ ہم بھی ہم بھی سرسلے میں میں نا ہمیں بریب کی طرح کہا جائے لیکن میں سوال آپ سے کر کے جاتا ہوں کہ وہاں بھی یہ سمجھنے سے کہا سر ہے ہم پڑے دکھے لوگ بھی پیسے بینکوں میں ہم بھی جمع کرواتے ہیں یا ہمارے پاس کوششنہ کوئی لوگ اگر ٹرانسفر کرتے ہیں ہم کہ ہی ٹرانسفر کرتے ہیں یہ کونسی ایسا جادو ہے جو پکڑا نہیں جا رہا اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے آفٹر شارٹ بے